السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعہ وكل بدعہ دلالت وكل دلالت في النار قال اللہ تبارک و تعالى في کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ معزز علماء اکرام امائی دین جماعت نوجوان بچوں پیاری ماں اور بہنوں فلاحے انسانیت کانفرنس جو پالگھر زلائی جمیت اہل حدیث کی طرف سے یعنی گراؤنڈ میں آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا گیا ہے میں اپنی طرف سے اور تمام زمداران زلائی جمیت اہل حدیث پالگھر تمام زمداران مساجد مکاتب اہل حدیث زلہ پالگھر اور جماعت کے تمام زمداران زمداران کی طرف سے آپ تمام کا تہے دل سے آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں خاص طور پر وہ نورانی چہرے جو ڈائس پر علماء ایمہ دعات اور ہمائے امائی دین شہر اور امائی دین جمیت اور جماعت کی شکل میں آج کی اس مجلس میں جلوہ افروز ہے فلاحے انسانیت کانفرنس کا یہ پروگرام دراصل یہ بتانے کے لئے اور یہ پیغام دینے کے لئے سماج کو منعقد کیا گیا ہے کہ آج کی سسکتی اور بلکتی انسانیت کو توہید خالص کی ضرورت ہے آج کی کراہتی اور بلکتی اور ترپتی انسانیت کو اللہ رب العالمین کے کلام کتاب اللہ کی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی سنت صحیحہ کی سخت ضرورت ہے آج کے اس پرفتن دور میں ہمارا اور آپ کا معاشرہ جس نااختلافی کی طرف جس ناانصافی کی طرف جس ظلمہ اور بربریت کی طرف جا رہا ہے اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو عمل کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو شانتی کی ضرورت ہے اور ہمیں اور آپ کو سماج اور معاشرے میں اس سماجی ہم آہنگی کی ضرورت ہے جو دلوں کو جوڑنے والا ہو جو دلوں سے نفرتوں کو مٹانے والا ہو جو سماج میں اونچہ اور نیچ کو ختم کرنے والا ہو وہ جراسیم جو بھید بھاو سماج اور معاشرے کے اندر پیدا کرتے ہیں وہ جراسیم جو سماج اور معاشرے میں رہنے والے امنہ اور شانتی کے ساتھ جینے والے لوگوں کے دلوں کے اندر فتنہ پروری کا کام کرتے ہیں وہ جراسیم جو زندہ دلوں کے اندر اس احساس کو مردہ کرنے کا کام کرتے ہیں جو احساس امن کی دعوت دیتا ہے جو احساس سلامتی کی دعوت دیتا ہے جو احساس محبت وں کی دعوت دیتا ہے جو احساس سماج اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی دعوت دیتا ہے ان جراسیموں کو ختم کرنے کے لئے آج کی یہ کانفرنس اپا گراؤن پر زلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر کی طرف سے بلائی گئی ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے ایک اچھے انسان کے ساتھ اچھا مسلمان بننا ہے ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان کے ساتھ ہمیں اچھا شہری بننا ہے اور ایک اچھے شہری کا رول پلے کرنا اچھا انسان کون ہوتا ہے پیارے نبی انسان وہ ہے جو سماج کے لئے نفع بخش ہو اپنے بھائیوں کے لئے نفع بخش ہو اپنے ملک کے لئے نفع بخش ہو سماج میں رہنے والے ان تمام کمزور وں ضرورت ہے میرے دینی بھائی اور دوستو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور آج کے اس کانفرنس کا تمام علماء تمام ائمہ اور تمام امائی دین شہر کی موجودگی میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھا انسان بننا ہے اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اچھا مسلمان بننا ہے اچھا مسلمان بننے کے لئے ہمیں اور آپ کو اسلام کے اس راستے کو اس سرات مستقیم کو اختیار کرنا پڑے گا اس منحج سلب کو اختیار کرنا پڑے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی شکل میں آپ سنتے ہیں اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے توحید کا جو پیغام دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے عبادت کا جو طریقہ سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں اور آپ کو دیا وہ طریقہ ہمارے ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں تو ہم اچھے مسلمان بن جائیں ہمارا دل صحیح ہو جائیں ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں اس میں پاکزگی پیدا ہو جائیں یہ فطور یہ قدورتیں یہ فتنیں اور یہ اس کے جراسیم ختم ہو جائیں تو ہم اچھے مسلمان بن جائیں آئیے فلاح انسانیت کانفرنس کے اس اسٹیج سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں جماعت اہل حدیث کے تمام جوانوں کو تمام جالوں کو امت اسلامی کے تمام جالوں کو اور ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمان کو کہ ہمیں اور آپ کو ایک کتاب کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کو اپنی زندگی کے ایک ایک عدہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں داخل کرنا اور تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ اچھے شہری بن جائیں اچھے شہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے گھر کی ذمہ داریہ ہے ہمارے اوپر ہمارے بچوں کی ذمہ داریہ ہے ہمارے اوپر ہمارے سماج کی ذمہ داریہ ہے جس گلی میں اور جس محلے میں رہتے ہیں ایک مسلمان اس گلی کا ذمہ دار ہوتا ہے جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں ایک مسلمان اس سماج کا ذمہ دار ہوتا ہے سماج میں آج میں پسپا اور پسمادہ لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر انسانیت کہیں ٹوٹ رہی ہے تو مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا ہے اگر انسانیت کہیں بکھر رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو اچھے شہری کارول ادا کرنا ہوگا اگر کہیں سے امنہ اور شانتی میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے دو بھائی لڑ رہے ہیں دو سماج لڑ رہا ہے دو برادریاں لڑ رہی ہیں دو قبیلیں لڑ رہے ہیں دو دھرم کے ماننے والے لڑ رہے ہیں سماج میں رہنے والا کوئی آدمی لڑائی کر رہا ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ایک ذمہ دار شہری کا ایک اچھے شہری کا ایک ذمہ دار انسان کا ایک ذمہ دار مسلمان کا ایک ذمہ دار انسان کا اور ایک ذمہ دار شہری کا رول ادا کریں اللہ کے آخری نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمغہ امت مسلمہ کو دیا ہے کہ اس امت کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا دل اچھا ہو جس کی نیتیں پاکیزہ ہو جس کے اخلاق اچھے ہو جس کا کردار اچھا ہو سماج اور معاشرے کے اندر چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے وہ سماج اور معاشرے کے نشلے طبقے کا آدمی ہو اس کے ساتھ ہماری اور آپ کی ہمدردی ہو اسلام کے اعتبار سے بھی ہو انسانیت کے اعتبار سے بھی ہو اور سماجی فلاح اور بہبود کے اعتبار سے بھی ہو اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو فلاح انسانیت کانفرنس کے اس اسٹیج سے ان تین باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے ایک اچھا انسان ذمہ دار انسان بننا ہے ایک اچھا مسلمان بننا ہے ذمہ دار مسلمان بننا ہے ایک اچھا شہری اور ذمہ دار شہری بننا ہے تاکہ سماج اور معاشرے کے اندر امنہ اور شانتی قائم ہو سکے انسانیت قائم ہو سکے سچائیوں کا بول بالا ہو سکے توحید کا بول بالا ہو سکے خیل سگالی کا ہمدردی کا محبت کا اور مروت کا بول بالا ہو سکے اور وہ تانے اور بانے جو سماج کو تولنے کے لئے کیے جاتے ہیں جو انسانیت کی بنیادوں کو دھانے کے لئے کیے جاتے ہیں جو دلوں میں نفرتوں کو پیدا کرنے کے لئے کیے جاتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے پیروں تلے ہونا چاہیے اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کا یہ جو امٹا ہوا مجمع امٹا ہوا سیلاب ہماری اور آپ کی آواز پر ایم مساجد کی آواز پر پال گھر جماعت کی آواز پر اور علماء کی آواز پر یہاں ایک اچھا ہوا ہے تو آئیے ہم سب مل کر کے اہد کریں ہمیں ایک نیا سماج بنانا ہے ہمیں ایک اچھا سماج بنانا ہے ہمیں ایک انسانیت پر چلنے والا محبتوں پر چلنے والا اتحاد و اتفاق پر چلنے والا سماجی ہماہنگی پر چلنے والا اچھے اخلاق پر چلنے والا پاکیزہ کرداروں پر چلنے والا ایک بہتر سماج بنانا ہے اور اس سماج کو بنانے کے لیے ہر آدمی اپنی ذمہ داری اور اپنا رول ادا کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ہمارے علماء کرام نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سفر کو آسان کرے اور ان کے علم میں اور عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے آپ علماء سے جڑے رہیں آپ جماعت سے جڑے رہیں اور وہ تمام لوگ جو جماعت کی یونٹوں کے خلاف جو جماعت کے منحج کے خلاف جو اس روح زمین پر ہماری اور آپ کی توحید اور ہماری اور آپ کی اس دعوتی روٹ کے خلاف سماج اور معاشرے کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کے واسطے میں ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ توحید کے راستے میں ہماری اور آپ کی ایکٹیوٹیز ہماری اور آپ کی سرگرمیاں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے مکاتب کے راستے میں ہماری اور آپ کی سرگرمیاں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے دین کے دعوت کے راستے میں ہماری اور آپ کی ایکٹیوٹیز اور ہماری اور آپ کی سرگرمیاں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نے علماء کی رہبری کو قبول کیا اپنے ان نورانی چہروں کی رہبری کو قبول کیا ان کی قیادت کو قبول کیا تو ہم زندہ رہیں گے جماعتیں زندہ رہیں گی تنظیمیں زندہ رہیں گی ہمارا سماج زندہ رہے گا ہمارا اسلام زندہ رہے گا محبتیں زندہ رہیں گی اتحاد و اتفاق زندہ رہے گا اور اسی فضاء میں پر امن فضاء میں ہم دین کا توحید کا تعلیم کا اپنے بچوں کو پڑھانے کا نونیحالوں کے سنہر مستقبل کا کام کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی محنتوں کو تمام لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور وہ تمام نوجوان بچے جو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو عجل عظیم اور عجل جزیر عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو فلاح انسانیت کانفرنس کے پیغام محبت پیغام انسانیت پیغام توحید پیغام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینوں میں بسانے اور عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ